بات کریں کہ موسم کی ناسی سمندری طوفان بائی پر جوہ پنچاب بھر پر بھی اثر اندازوں کا کل سے ملک میں مغربی ہواوں کا سلسلہ داخل ہونا شروع ہو چاہے گا پنچاب کے میدان علاقوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھے گی آج لاہور کا درشہ حرارت تین تاریس ٹکری تک چالے کا امکان ہے اس تمام تر سورت تحال مزید جانتے ہیں سحیل کیسے سید جی سحیل اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اس وقت جو سمندری طوفان بائی پر جوہے کراچی کے جنوب میں تقریباً چار سو ستر کلومیٹر کے پاسرے پر موجود ہے اور ممکنہ طور پر اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے متعلقہ اداروں کی طرف سے کہ یہ پندرہ جون کو پاکستان کے سحیلی علاقوں سے ٹکراہ سکتا ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی شدت میں قدر کمی آئی ہے جس کے باعث یہ انتہائی شدید سمندری طوفان اب قدر کمی کے ساتھ شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اب کہنے کو تو یہ لاہور سے ہزاروں کلومیٹر دور واقع ہے لیکن آہ موسمیات کا ایک 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 ایسا سائیکل ہوتا ہے کہ جو مطلب دور براز کے علاقوں کو بھی متاثر کرتا ہے اسی تنازوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سمندری طوفان کی وجہ سے پنجاب کے میدان علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا گرمی کی شدت بڑے گی اس لیے کہ سمندری طوفان خود بہت آہ گرم ہوتا ہے اور اسی طرح اسی لیے کل کراچی میں جو ٹیمپریٹر ہے وہ تقریباً چالیس دگری سینٹی گریٹ کے لگ بک جا پہنچا تھا جو اہل کراچی کے لیے بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سو پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے اور آج لاہور میں جو آہ زیادہ سے درجہ حرارت ہے وہ تین تاریس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ ہے جی کہ کل سے آہ مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو رہا ہے جس کے باعث ملک کے متعدد علاقوں میں بارشیں ہوں گی لاہور سمیت پنجاب کے پیشتر میدانی علاقے آہ دو سے سین روز تک بارشوں کی زد میں رہیں گے اور اچھی بارشوں کی سہیل کیسر موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے اور ناظرین آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ گرم موسم کب تک رہے گا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اور گرم موسم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرالوجیسٹ چودری اسلام اور جناح اسپتان سے پرفیسر اشتفزیا نے ہمیں شائن کیا ہے سب سے پہلے رکھ کریں گے چیف میٹرالوجیسٹ چودری اسلام صاحب کا سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا سر جون کا آغاز تو تھنڈی ڈھار ہواوں کے ساتھ ہوا تھا لیکن اب جون اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ چکا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جو جون میں ہوتی ہے وہ گرمی تو اتنی پڑھتی ہے وہ چالیس ڈگری سینڈگریٹ سے زیادہ ٹمبری جا رہا تھا لیکن اس وقت جو ہمارے مغربی ہواوں کے سلفلے ہیں وہ متواتر آ رہے ہیں اور جیسے اپریل میں اور یہ بھی تھنڈے تھے اور ابھی یہ اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں موسم میں کس طرح کی تربیلیاں آ سکتی ہیں اور یہ جو تربیلیاں آئیں گی یہ صبح پنچاب میں کتنی اثر انداز ہوں گے نہیں دیکھیں یہ جو مطلبی وہاں کا سلسلہ ہے جو پورے پاکستان کو آلماست افٹر کرے گا پوچھت ہوگا سمدیوی طفان جو ہے وہ سند اور جو سالی علاقے ہیں ان کو افیکٹ ہو کرے گا لیکن آلماست باقی جو پاکستان ہے جو بڑا بیٹ سسٹم ہے تو پورے پاکستان کو آلماست بارشن دے گا اور اسے ٹمپریچر ترب ہونے کا انکار ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا گرم موسم سے بچاؤں کیسے ممکن ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جناح اسپتان سے پروفیسر اشرف زیاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا سر وہاں شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا سر شدید گرم موسم کے ہماری صحت پر کیا اثرات مراتب ہوں گے یہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر اشرف زیاد صاحب بھی موجود ہوں گے لیکن ابھی ایک بار پھر سے رکھ کر لیتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ چودری اسلام صاحب کا سر چونکہ گرمی میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے عام شہریوں جو ہیں وہ کس طرح بچاؤں کر سکتے ہیں اس گرمی سے جو کافی ہے آج کل اور اسی موسم میں تقریباً یہ ہوتی ہے تو اس سے پچھاؤ گا یہی طریقہ ہے کہ صبح مارنے کا اور اس میں کام کر لیے جائے اور سپیس کی بچوں کو دوپہر کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اگر باہر نکلنا تو کلاسز جو چشمہ جو اتمال کرنا چاہیے اور سر کو ڈام پہ رکھنا چاہیے پانی اس میں زیادہ اتمال کرنا چاہیے تو یہ اس طرح کی کوشی کریں شائے میں کام کرنے کے لیے اچھا سر جون کا جو موسم ہے وہ ایسا ہی دیکھا جاتا ہے گرم ترین اور تھپیش کا مہینہ کہا جاتا ہے کیا جلائے اور اگ mình میں ایسے ہی گرمی مطمئے ہے جلائی میں موسم شروع ہوتا ہے اس میں temperature اتنا زیادہ شروع نہیں ک ακرتا ہے چونکہ اس میں مارچر ہوتی ہے تو temperature اس میں اتناunterی گرتا lk مارچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ حوث کا جو موسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے temperature زیادہ شروع نہیں کتا ہے تو سر اگر بارش ہوں گی تو کیا پھر گرمی اسی طرح برکر آ رہے گی یا موسم میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں یا جو ہواں ہیں ان میں ہلکی ہلکی ہم تھنڈک محسوس کر سکتے ہیں جی بالکل یہ بارش کے بعد آپ یہ وہاں میں کنکی ہوگی اور تھنڈک محسوس کر رہیں گے وہاں میں اور اس نے جو تیمپریچر ہے اس سے کم ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے سر ساتھ ہی موجود رہی کا ایک بار پھر سے رکھ کر لیتے ہیں اپنے نمائندے سوہیل کیسے کے جانبے سوہیل بتائے گا موسم آج بھی یقیناً گرم ہے اور جو عام شہری ہے وہ کس طرح سے جو ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں کیا تھنڈے مشروبات کے استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جو اس طرح کا موسم ہے یہ کوئی ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ظاہر ہے اب جون کا گرم ترین مہینہ چل رہا ہے اور دیکھا جائے تو نوملی اس نے ٹیمپریچر ابھی نہیں گئے اس نے ٹیمپریچر ابھی تک نہیں گئے جتنے ٹیمپریچر نوملی اس مہینے میں ہوتے ہیں ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ کہ جب گرمی کی شدت بڑھتی تو اس کے ساتھ مشروبات کا جو استعمال ہے وہ بھی بڑھ جاتا اور ڈاکٹر رزرات بھی یہی تجویز کرتے ہیں کہ جو مشروبات ہیں خصوصاً جو روایتی مشروبات ہیں جن میں اگر یہ کہوں کہ سکنجین سر فہرست ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کا استعمال بڑھا دیا جائے اور بازاری مشروبات گرمی کی شدت بڑھتے ہی مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے گرمی بھگانے کے لیے تھنڈے مشروبات کی دکانوں اور ریڈیوں کا روک کر لیا ہے تھنڈے ٹھار مشروبات سے لطف اندوز ہونے لگے ہیں اس سے پر بات کریں گی راہیل علیسی جو اس وقت ہار روڈ پر موجود ہیں بتائی راہیل گرمی کے موسم میں تھنڈے ٹھار مشروبات جو ہیں وہ فرد کا احساس دلاتے ہیں اور اس جو گرمی پڑتی ہے اس میں یہ مشروبات جو ہیں وہ تبانہ افرام کرنے کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں خصوصاً املی آلو بخارہ کے شربت کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جگر اور جسم کو جو ہے وہ تھنڈا رکھتے ہیں اور اس گرمی اور لوگ کے موسم میں جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر خصوصاً بائٹ پر یا پیدا جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشروبات جو ہیں یہ بڑا ضروری ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو تبانہی ہے وہ بھی بہار رہے اور وہ اپنے جسم کو بھی جو ہے وہ اس کا جو درجہ ہرارہ تھا اسے جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اصل املی آلو بخارے کا شربت بڑا پیا جاتے ہیں اس موسم ہیں کیا کہیں گے کیا فادیہ دیس دیکھیں یہ جو انہوں نے املی آلو بخارے کا یہ جو دکان بنائی ہوئے نا اس سخت گرمی میں انسان کی جس وقت انسان کی نمکیات کے کمی ہو جاتی ہے اس انتہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے انسان کی طبیعت خرابی پیادہ ہوتی ہے یہ جو املی آلو بخارے کا شربت دینا ان کو اس وقت تو سخت گرمی میں نا نہ صرف ایک وائٹر رول پلے کرتے ہوئے ان کو نہ صرف توا نہیں پنچاتا ہے بلکہ وہ اچھا فیل کرتا اور اپنے روز مرے کے زندگی میں ممول کے مطابق کام کرتے ہیں تاؤن یوں نے دیتا لوگ اس لیے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے جو ہے وہ بچا جا سکے جہاں ایک طرف تھڑنے ٹھائر مشروبات کا مزہ لیا جائے تو دوسری طرف اس گرم موسم سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے جی آپ کو اتائیں کہ گرمی کی شدت بڑھتے ہیں بچھلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے لیسکو کو آٹھ سو میگا ووڈ بچھلی کے شارٹ فول کا سامنا ہے اور لیسکو کی بچھلی کی طلب اٹھاریس سو میگا ووڈ سے تجاوز کرنے ہیں مختلف علاقوں میں روڈ شیڈنگ کا دورانیا چھ گھنٹے سے سائد ہو گیا ہے اور سخت گرمی میں بچھلی کی طبیت بندش کے باعث شہری نڈال ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں فاہد گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوڈ شننگ کا جن ایک دفعہ پھر بے قابو ہو گیا ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجھلی کی طلب کی اگر بات کی جائے تو آج شدید گرمی میں لیسکو کی بجھلی کی طلب چار ہزار آٹھ سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے جبکہ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو آج چار ہزار میگا وارٹ بجھلی فراہم کی جاری ہے لیسکو کو آٹھ سو میگا وارٹ بجھلی کے شارٹ فال کا سامنے ہے جس کی وجہ سے دو گھنٹے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے مگر شیڈول کے برق شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ دے ہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی آج چھ گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا ہے دیگر مختلف علاقوں میں جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت سامنے آنے لگے ہیں ٹرانس فارمر جلنے اور دیگر تقنیقی قرابیوں کے باعث میں مختلف علاقے جو ہیں وہ گھنٹوں بجھلی سے محروم رہ رہے ہیں اور غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہے آہ لہے اگر آہ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو کے شہر میں اس وقت اسی سے زائد اسی فیصد سے زائد ٹرانس فارمر جو ہیں وہ آور لوڈڈڈ ہیں اور جیسے ہی سسٹم پر لوڈ بڑھتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پاہد اپ ڈیٹ کرنے کا وفاقی بجھٹ میں سولر پینل کے خام مال پر ٹیکسز اور ڈیوڈز ختم مقامی سطح پر سولر پینل کی قیمتوں میں کمی کا امکان سولر کی قیمتیں کب تک کم ہوں گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندی عبدالقادر جو اس وقت نائب صدر ہارڈ اور سولر مارکر شہاب قریشی کے ساتھ موجود ہیں بتائیے عبدالقادر کیا کہتے ہیں یہ حضرت وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجھٹ میں سولر پینل سولر انورٹر اور سولر کی خام مال پر جو ڈیوٹیز ہیں اسے بالکل صفر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد جو ہے سولر پینل کی موجودہ قیمتیں جو ہیں وہ کس حد تک کم ہوئی ہیں اور کیا صورتحال ہے میں اس وقت حال روڈ پر موجود ہوں ہمارے ساتھ حال روڈ کے نائب صدر شہاب قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سولر ایکسپارٹ بھی ہیں انہی سے بات کرتے ہیں شہاب صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت نے سولر کو ڈیوٹی فری قرار دے دیا گیا ہے کتنا فرق پڑا ہے اور آئینے والے وقتوں میں کتنا فرق پڑے گا ڈیوٹی فری تو آلڈی سولر کی پہلے تھی سولر آلڈی جو نیو گورمنٹ آئی تھی انہوں نے پالیسی نانس کی تھی کہ اس پر ڈیوٹی فری ہے ایکچولی انہوں نے منفیکچرنگ جنسی ہے جو لوگ منفیکچرنگ کر رہے ہیں اس پر اس انہوں نے راو مٹیل میں ڈیوٹی فری کی ہے سولر تو پینل اس ٹرم اپنی سستہ سستی ترین سطح پر موجود ہے آلڈی ہم سیل کر رہے ہیں کافی چیپس ریٹ پر آگے جا کے جس کا اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آفٹر ون مارک کیونکہ جو بھی پالیسی ہوتی ہے ون جولائی کے بعد اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو آفٹر ٹو اور ٹری ماند اس میں جو لوکل منفیکچرنگ میں سولر آہ منفیکچرنگ کر رہے ہیں اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ یہ راو مٹیل جو سا ہے انہوں نے اس میں ڈیوٹی ختم کر دی ہے اور باقی باقی یہ ہے کہ ڈیوٹی ختم انہوں نے کر دی ہے پر یہ پالیسیز کم تک رہے گی آج بلکل آپ اور اب آپ کو برائے راست لیے چلے وفاقی وزیر احسن اقبال پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں طالب علم اور قیسیت استاد دونوں قیسیتوں میں ایک جذباتی اور علمی تعلق ہے جس کی وجہ سے اگر اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس یونیورسٹی کی کوئی خدمت کر سکا تو یہ میرا فرض تھا میری ڈیوٹی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ آج اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے پنجاب یونیورسٹی میں ایک نئی صلائیت پیدا ہوئی ہے جسے یہ قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے آج ہم ایک بہت بڑے دورائے پہ کھڑے ہیں پاکستان کو اس کے اساتذہ کی اور پوری قوم کی سنجیدگی کی ضرورت ہے پجتر سالوں میں بہت سارے ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے ایک ایک کر کے آگے جا چکے ہیں اور ہم ایک دائرے کے سفر میں پھسے ہوئے ہیں جب بھی ہمارے ملک نے ترقی کی کوشش کی ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچ کے اندر سے اس ترقی کے سفر کو روک دیا گیا ہے دوزار تیرہ میں تقریباً یہی حالات تھے جب ہم حکومت میں آئے سولہ اور اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جو یو پی ایس کی بیٹریز ہیں وہ ابھی چارج نہیں ہوتی تھی کہ بجلی دوبارہ چلی جاتی تھی اور لوگ مومبتیاں اور لال ٹینیں جلانے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس وقت ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ پاکستان is بیک انٹو سٹون ایجز کیونکہ سٹون ایجز میں لوگ آگ سے روشنی حاصل کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاں بھی جو مومبتی اور لال ٹین ہے وہ ایک سب سے آسان طریقہ روشنی حاصل کرنے کا ہو گیا تھا ہر روز ملک کے کسی حصے میں خودکش بمبار پڑتا تھا اور درجنوں ہمارے ہم وطنوں کو اپنے ساتھ ان کی جانوں کو لے جاتا تھا پاکستان کو دنیا میں نیوز ویک نے اپنے ٹائٹل میں the most dangerous country in the world کے عنوان سے چھاپ رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان عملاً بیرونی سرمایہ کاری کے لیے dry country بن گیا تھا تو دو ہزار تیرہ میں ہم نے تین ایز کے اوپر اپنا منشور بنایا تھا انرجی to fix energy problem two elimination of extremism terrorism کا خاتمہ اور three economic revival کے معیشت کا پیہ دوبارہ چالو کریں گے اور اس وقت یہ ایک بہت ناممکن اہداف لگتے تھے چونکہ پاکستان میں تقریباً گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کی کمی تھی ہم نے 67 سالوں میں 67 years میں تقریباً اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی موسیقی